بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پرچیز کا طریقہ کار ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ پرچیز ہم نے کیسے کرنی ہے تو یہ مین سکرین پر آپ کے پاس یہ پرچیز کا بٹن ہے جس پہ آپ کلک کریں گے تو پرچیز کا فارم اوپن ہو جائے گا جب یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ریفرنس نمبر میں آپ لکھ سکتے ہیں جو کمپنی نے آپ کو بیل بھیجا ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور سپلائرز میں سے سپلائر سیلیکٹ کریں گے یہ سپلائر آپ کنفیگریشن سے سارے سپلائرز بنا سکتے ہیں جس کے پاس رائٹس ہیں ٹھیک ہے جی اس کا بنانے کا طریقہ کار اگلی ویڈیوز میں شیئر ہوگا یہ جیسے فور ایک دیمپل میں بھی ایڈوانس چلیکم اے ڈی وی ٹائپ کرتا ہوں تو تب بھی آجے گی لسٹ پہ کلک کر کے ماؤس سے بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس کو تو یہ میں نے سپلائر سیلیکٹ کرنا ہے ہم نے جیسے ہم سپلائر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہمارے پاس جو آپسن موجود ہے وہ یہاں پہ موڈل ہم نے موڈل ورنٹی کلر اور آئی ایم ای سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے آ جاتے ہیں جناب یہ موڈلز پہ سوری یہ سپلائر میں یہ ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ویلیو جو ہے وہ آپ آپ کے پاس اس کا بیلنس آ رہا ہے کہ یہ اس کا کریڈٹ بیلنس ہے ٹھیک ہے یہ بلو میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ نے ابھی پی کر رہا ہے اچھا جی ہم یہاں سے موڈل سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو بھی موڈل ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ورنٹی سیلیکٹ کر لیتے ہیں کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ٹائپ کر کے بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ پرائیس آپ کے پاس آ رہی ہوگی جو ہے وہ یہاں پر پرائیس آپ کے پاس آ رہی ہوگی وہی جو آپ نے آئیٹم ڈیفینیشن میں موڈل کی پرائیس دی ہوگی وہی پرائیس یہاں پر آ رہی ہوگی تو یہاں پہ صرف سمپری آپ سکین کریں گے سکین کرنے سے پہلے یہ بتاتا جوں کہ مثال کے طور پہ اب یہ جو لسٹ ہے یہ ڈراب ڈاؤن لسٹ جتنی بھی ہے سپلائر موڈل ورنٹی کلر آگے بھی کہیں پہ جب یہ آئے گی تو اب یہاں پہ جو موڈل لسٹ میں ہوگا وہی آئے گا فور ایک دیمپل جیسے میں یہ وی کر رہا ہوں تو وی آئی وی میں نے جیسے کیا تو وہ آ گیا میرے پاس اب اگر میں یہ ایس ون آ گیا اور میں اس کو ایس ایلیون کرتا ہوں تو یہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا جی تو اس کو یعنی جو چیز ہمارے پاس موجود ہوگی وہی آئے گی اب جیسے میں ایڈوانس ورنٹی کر رہا ہوں تو یہ نہیں آ رہی میں نے وی وو کی ہے چونکہ یہ لسٹ میں موجود ہے اس لیے ٹائپنگ کرنے تھے وہ آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ کلک کریں گے اور آپ آپ نے جسٹ سیمپل سکیننگ سٹارٹ کر دینی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سیمپل سکیننگ سٹارٹ کر دینی ہے سکیننگ آپ کریں گے اگر تو آپ کا ففٹین ڈیجٹ ہوگا تو وہ جانے دے گا نہیں تو آپ کے آپ بھی پائے گی ساؤنڈ آئے گا کہ یہ آئی ایم ای انوالڈ ہے کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے آئی ایم ای کی لنس یہاں سے سیٹ کی ہوئی ہے جس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو جو ہے وہ کر دیتا ہوں کچھ موڈلز یہ میں نے ایک موڈل ایک ہی موڈل کے پانچ سٹ پرچیز کر لی ہیں اب میں اسی پرچیز انوائیس میں سمپل دوسرا موڈل سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس موڈل کا نام ہے وائے سیونٹین ویوو کا وائے سیونٹین ٹھیک ہے دی اور اس میں میں ایک نیا موڈل نیا آئی ایم ای نمبر دے رہا ہوں اور وہ میں آئی ایم ای نمبر اس کی پرائیس بھی آری اور میں سمپل اس کے جو ہے وہ تین آئی سکین کر لیتا ہوں اس میں جو ہے وہ یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں وہ نمبر چونکہ ڈبلیکیٹ تھا اس وجہ سے مجھے جانے نہیں دیا میں نے تین آئی ایم ای سکین کر لی ہے اس کے یہ میرے پاس تین سٹ یہ اس کے آگئے یہ موڈل ڈیفرنٹ ہے اور یہ موڈل ڈیفرنٹ ہے اچھا اب بعض وقت کوئی فون گلتی سے ڈبل سکین ہو جاتا ہے یعنی اس کا دونوں آئی ایم ای اگر آپ کے پاس سکین ہو جاتے ہیں آئی ایم ای ون آئی ایم ای ٹو یا کوئی ایسا فون جو آپ نے سکین کر لی ہے اور آپ اس کو پرچیز نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ غلط سکین ہو گیا تو آپ کیا کریں گے کہ سمپل اس کے اوپر کلک کر کے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں گے یہ دیکھیں جیسے میں یہ ایک فون ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ والا یا یہ لاسٹ والا ڈیلیٹ کرتا ہوں تو میں سمپل کلک کر کے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دوں گا یہ ڈیلیٹ ہو گیا اچھا ایک اور غلطی جو ہے وہ جو ہوتی ہے نارملی آپریٹنگ کے دوران وہ یہ ہے کہ جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اب آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا رہے ہیں تو یہ ہو نہیں رہا دیکھیں میں کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا رہا ہوں مسلسل لیکن یہ ڈیلیٹ ہو نہیں رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ یا تو آپ نے اس پر انٹر پریس کیا ہوتا ہے یا آپ نے اس پر ڈبل کلک کر دیا ہوتا ہے اور یہ فون دیکھیں یہ اوپر آ گیا ہے ایڈٹ کے لیے کہ آپ نے مثال کے طور پر جب آپ نے اس کو جو ہے وہ چینج کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ اس کے لیے ایڈٹ کرتے ہیں ایڈٹ کے لیے جو ہے وہ آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو جب اگر وہ ایڈٹنگ آپ نے اس فون کے لیے اس آئی ایم ای کے اوپن کی ہے تو پھر آپ لازمی بات ہے اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یہ کسی بھی فون کو لسٹ میں سے اس دوران ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے طریقے کار کیا ہے کہ آپ اس کو یہی پہ آکے انٹر پریس کر دیں ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ لسٹ میں آ گیا ہے یعنی اگر آپ نے چینج کرنی ہو کسی آئی ایم ای نمبر کا موڈل یا کلر یا ورنٹی چینج کرنی ہو اس سے پہلے کہ وہ سیل ہوا ہو اس سے پہلے پہلے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس پہ ڈیبل کلک کر کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے یہ بلو کلر تھا اور میں نے بلیک میں کر دیا تھا تو میں اس کو یہاں سے چینج کر دیتا ہوں تو جب ایڈٹنگ کے لیے اوپن ہوگا اس وقت آپ کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن اگر کلک کر کے دبا بھی رہے ہیں تو نہیں دبے گا اور عمومی طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ لوگ ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیبل کلک کر دیتے ہیں اور وہ پھر یہاں پر یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہاں سے پریس کر رہے ہوتا ہے ڈیلیٹ کا بٹن وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس چیز کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ غلطی اگر ہے تو اس کو پہلے انٹر کر لیں اور پھر ڈیلیٹ کریں اچھا دی اس کے بعد یہ تو ہو گئی ہمارا طریقے کار اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے اس کے ریٹس لگانے ہیں جو ہم پرچیز کر رہے ہیں یہ چینج ریٹ کا بٹن جو ہے یہ یہاں پر یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر آپ دیکھیں جتنے آپ نے سیٹ سکین کی میں سارے کے سارے آگئے ہیں اور اب آپ یہاں پر پرچیز پرائز کو اور آپ کے وہاں تین کولمز آ رہے ہیں پرچیز بیک اپ پرسنٹیج اور ہیڈن بیک اپ اپ اچھا اب اس میں دو طریقے کار سے آپ ڈال سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیمپلی فلیٹ جو ہے وہ آپ ساری پرسنٹیجز مائنس کر کے سیمپل فلیٹ جو ہے نا وہ ریٹ ڈال دیں جیسے اس کے لیے میں یہ کرنے جا رہا ہوں تیس ہزار سا سو اٹھائی سو روپے میں یہ میں جی کوسٹ کر رہا ساری پرسنٹیج مائنس کر کے جس جتنے کام سپلائر سے لے رہے ہیں دوسرا طریقے کار یہ ہے کہ جیسے یہ یہ اس کی آر ار پی ہے چھتی سو اور آپ اس پہ بیک اپ پرسنٹ دے رہے ہیں جی پانچ پرسنٹ آپ کو کمپنی بیک اپ دے رہی ہے تین پرسنٹ آپ کو ہیڈن دے رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ فرنڈ دے رہی ہے کمپنی آپ کو اور یہ آپ کے پاس ہیڈن دے رہی ہے اور آپ اس کو جسٹ کلک کر کے اوکے کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے دونوں طریقوں سے آپ پرائیس کو کر سکتے ہیں بہترین طریقے کار یہی ہے اچھا طریقے کار یہی ہے کہ آپ اس کی پرائیس میں آر ار پی رکھیں پرچیز پرائیس بھی سیم رکھیں جو کمپنی کی ریٹیل پرائیس ہوتی ہے وہی اور اس کے اوپر پرسنٹیجز کے ساتھ آپ انٹر کریں جو ہے وہ جو آپ کو مل رہا ہے لیکن بعض کمپنی آپ کو صرف فلائٹ ریٹ پر دے رہی ہوتی ہیں تو اس صورت میں آپ ایسے بھی انٹری کر سکتے ہیں کہ سیمپل پرائیس میں ہی وہ ساری کلکولیشن جو فلائٹ ریٹ آپ کو مل رہا وہ یہاں پہ ڈال دیں اچھا اس میں یہ جو ہیڈن ہے یہ جو ہم نے تین تین پرسنٹ ہیڈن دیا ہے یہ ہیڈن آپ کا آہ یہ ایڈوانس ٹیلیکوم کے لیجر میں نہیں جائے گا یہ بلکہ الگ سے ایک لیجر میں جا رہا ہوگا آہ جس کو ایڈوانس ٹیلیکوم بیک اپ آہ کا ایک لیجر جب ہم نے سپلائر بنایا تھا تو ہم نے اس کا ایک لیجر بیک اپ کے لیے بھی الگ بنایا تھا آہ تو یہ ہیڈن بیک اپ جو ہے بیسیکلی یہ اس کے لیجر میں چلا جائے گا اچھا اب ہم اس کو اکے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے سامنے ساری ڈیٹیل آہ آگئی ہے ریٹس وغیرہ کی آہ یہاں پر جو ہے وہ جو ہم نے انٹری کی تھی آہ ریٹس ڈالے تھے وہ سارے یہاں پہ آگئے ہیں ٹوٹل انوائس ویلیو بھی میرے پاس یہاں پہ آگئی ہے کہ یہ انوائس ویلیو ہماری اتنی بنی ہے نیٹ ویلیو جو ہم نے سپلائر کو پیمٹ کرنی ہے یعنی اپ فرنٹ نکال کے اس میں آہ جو آپ کے آہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کوپن کی لور پورشن کی لور پورشن آہ جو ہے وہ جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو سٹ کے اندر لور پورشن ہوتا تو لور پورشن جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ آپ کو کہیں نظر نہیں آرہا لیکن بیک اینڈ پہ آہ سسٹم اس ایل آن کے اندر لور پورشن کا پورا میکنزم مجود ہے آہ جب آپ پرچیزنگ کرتے ہیں تو بیس کا جو لور پورشن ہے وہ موبائل کے اندر ہی ہوتا ہے یعنی وہ آپ نے جب سیل کرنا ہے تو موبائل سے نکلنا ہے لیکن پرچیز سے پہلے پرچیز کے دوران پرچیز کرنے سے پہلے جب آپ موڈل بناتے ہیں آہ وہاں پر آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آہ جو ہے وہ اس کا لور پورشن کتنا ہے ٹھیک ہے جی اب میں جیسے آہ یہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو یہ چیز آپ کو ویڈیو میں آئیٹم ڈیفینیشن جب ہم موڈل بنا رہے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا لیکن میں تھوڑا سا اس کا بتاتا چلوں کہ جب ہم موڈل بناتے ہیں تو یہاں پر ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس پہ لور پورشن کون سا لگاو ہے اس پہ لگاو ہے آرہا اور کتنی اماؤنٹ کا آ رہا ہے کوئی بھی فون جب ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم موڈل بنا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم مینشن کرتے ہیں جب اگر ہم نے یہ مینشن کر دیا ہے اور اس فون کے ساتھ اس وقت لور پورشن آ رہا تو ہم پہلے اس پہ مینشن کریں گے اور پھر اس کی سکیننگ کریں گے ٹھیک ہے جی اور پھر سکیننگ کریں گے تو سسٹم جو ہے سیل آن جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے پاس بیک اینڈ پہ اس کا لور پورشن سیو کر لے گا ہے کہ اس اس فون کے ساتھ لور پورشن بھی لگا ہوا آرتا ہے لیکن اگر آپ بعد میں کچھ عرصے بعد اس فون پہ اس موڈل پہ لور پورشن ختم ہو گیا ہے تو آپ اس پہ سمپلی جائے کہ یہاں پہ زیرو بھی کر سکتے ہیں اور اس موڈل کو ایڈیٹ کر کے اس کو زیرو کر دیں گے لور پورشن اس کا ختم کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ لور پورشن کے حوالے سے کہ اگر آپ نے چلتے ہیں کہ لور پورشن اس سیٹ کے ساتھ لور پورشن آ رہا ہے آپ لور پورشن اس کے اندر مجود ہے تو پھر آپ پرچیزنگ سکیننگ کرنے سے پہلے پہلے آپ اس سیٹ کو کا لور پورشن جو ہے وہ منشن کریں گے کہ اس میں لور پورشن کتنے کا لگا ہوا ہے ایڈیٹ کر کے اس موڈل کو ایڈیٹ کر کے کریں گے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پرچیزنگ کے دوران اگر آپ ان کا کوئی موڈل نہیں بنا ہوا اور آپ ایک نیا موڈل بنانا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل اس موڈل پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نیا موڈل بھی بنا سکتے ہیں یہی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نیا موڈل بھی بنا سکتے ہیں اس کی بنانے کی ویڈیو آہ جو ہے دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو طریقے کا بتائیں گے اسی طریقے سے سپلائر بنانے کے لیے بھی آپ یہاں پہ کلک کر کے سپلائر کو بھی نیا بنا سکتے ہیں سپلائر اگر وہ سپلائر پہلے سے موجود نہیں ہے اچھا یہ اس کا بھی بنانے کا طریقے کر ہم آپ سے شیئر کریں گے یہاں پر یہ سیمپل ہم پرچیز جو ہے جو میں نے آپ کو طریقے کر بتایا ابھی تک کہ پرچیز کی دیفینیشن ہے وہ جو ہم نے موڈلز کی پرچیزنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں یہاں پر اگر تو سپلائر آپ کو کوئی آپ اس کو سپلائر کو کوئی پیمٹ کر رہے ہیں تو پیڈ اماؤنٹ میں آپ پیمٹ لکھ دیں گے سیمپل اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نارملی آپ نہیں کرتے یا تو پہلے اڈوانس دے چکے ہوتے ہیں یا پھر جو بعد میں پیمٹ کی جاتی ہے کیش پیمٹ واؤچر سے تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو پیڈ اماؤنٹ میں یہاں سے پہ کچھ نہیں لکھیں گے سیمپل ہی آپ اس کو جسٹ جو ہے نا وہ پرچیزنگ کو اوکے کرتے ہیں تو یہ آپ کی پائنگ پرچیز ہو جاتی ہے اچھا اب یہ تو تھی بیسک آپ کی جو پرچیزنگ ہے ریگولر پرچیزنگ جس کو آپ جو عام اپنے وینڈر سے سپلائر سے خریدتے ہیں کمپنی سے پرچیزنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا تو یہ وہ پرچیزنگ تھی جب آپ میں نے اس کو پرچیز کر لیا تو اب آپ دیکھیں ذرا میں اس کو جب سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کا بیلنس بھی بڑھ چکا ہے پرچیز کا بل وغیرہ دیکھنے کے لیے ہم یہاں سے وہ ریپورٹ فارمیٹ میں سے سلیکٹ کر کے کہ ہم نے کون سا دیکھنا ہے کونٹیٹی وائس ہم آئی ایم ای وائس وہ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اب اس میں یہ مجھے ساری ڈیٹیل آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے اچھا اسی طریقے سے اب ہم یہ یعنی پرچیز پہ آگئے اچھا پرچیز جو پچھلا بل کسی نے کٹا ہوا پرچیز کا اور آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں بل کو آپ ویو میں چلے جائیں اب جیسے میں نے یہ کٹی تھی تو آپ کے سامنے یہ ایک ونڈو آتی ہے جس میں سے آپ اس کو سلیکٹ کر کے کر سکتے ہیں اب وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ لسٹ بڑی ہوتی چلی جائے گی یہ والی جو لسٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے طریقے کار یہ دیا ہے کہ اگر آپ کو بل نمبر یاد ہے بل نمبر سے سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹ یاد ہے ڈیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں ڈیٹ سے کوئی ڈونڈنا ہے پرچیز انوائس کسی سپلائر کے نام سے پرچیز انوائس ڈونڈنی ہے تو اس سے بھی سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں جیسے یہ ڈیٹ پر کلک کر لیتا ہوں اور میں ڈیٹ پر کر کے کرتا ہوں کہ جی مجھے ساتھ گیارہ کی انوائسز دکھائے تو ساتھ گیارہ کی جو ہے وہ میرے پاس انوائسز آ گئی ہیں پرچیز انوائسز میں اس پہ یہ والی پر کلک کریں گا تو یہ انوائس میرے پاس اوپن ہو جائے گی یہ جو ہے وہ ایک پرچیز انوائس جو کہ پہلے سے آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کو ویو کرنا ہے یا اس کا پرنٹ نکالنا ہے یا اس میں دیکھنا ہے تو آپ یہ ویو کے موڈ میں چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیٹنگ کی آپشن بھی مجود ہے جس کے پاس رائٹس ہوں گے وہ ایڈیٹ کر سکتا ہے کہ پرچیز انوائس جو ہے وہ آپ اس کو اس کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے بھی سیم طریقے کار یہی ہے کہ ایڈیٹ پہ کلک کرتے ہیں آپ اور اس انوائس پہ یہاں پر آتے ہیں اور اس پہ اوکے کرتے ہیں تو یہ انوائس آپ کی اوپن ہو جاتی ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے جو ہے وہ جو بھی اس کا ریٹ وغیرہ چینج کرنا ہے یا کوئی اس میں کوئی چینجز کرنی تھی تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس انوائس میں اور اس کے بعد جسٹ آپ اس کو اوکے کر دیں گے تو وہ انوائس دوبارہ آپ کی سیو ہو جائے گی سو یہ تھا جو ہے وہ ہمارا پرچیزنگ کا طریقے کار کے پرچیز سیل آن ایکس کے اندر جو پرچیزنگ ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو آہ موڈل اور کسٹمر بنانے کا طریقے کار اور لیجرز کے والے سے بھی ہم نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پرچیزنگ کی تھی وہ لیجر میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بلکہ اسی ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لیجر ہاں ایک چیز میں بتاتا چلوں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایڈوانس ٹیلیکوم کا آہ لیجر جیسے ہم ہی ہم نے آہ کیا ایڈوانس ٹیلیکوم سے ہم نے بائنگ کی تھی آج کی ڈیٹ میں تو یہ جو بائنگ ہے یہ دیکھیں یہ جو اٹھتر ہزار آہ پانچ سو پچھپن روپے آ رہے ہیں یہ اس کے گراس ویلیو کے حساب سے ہمارے پاس آ رہے ہیں اب ہم نے آہ جو اس کا ہیڈن تھا جو بیک اپ کا ہیڈن تھا وہ ہم نے یہاں پہ چیک کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہیڈن بیک اپ ہے وہ الگ جا رہا ہے فیفٹی آہ فائیونڈر فورٹی روپیز یہ الگ ہمارے پاس ہیڈن بیک اپ کا ایک الگ لیجر ہمارے سے ہمارا ایک مینٹین ہو رہا جو کہ ہم ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کمپنی سے آلموسٹ اتنے پیسے لینے والے ہیں ہمارے تو یہ بھی ایک ہیڈن آہ جو آہ بیک اپ آپ نے دیا ہوتا پرچیز میں وہ الگ سے اس کا ایک لیجر بن جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آپ نے بیسیکلی کمپنی سے پیسے کتنے لینے ہیں انسینٹیو کی مد میں